نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں درائیٹ نیوز اور میں ہوں روید بٹ پھر سے آپ کے ساتھ ایک بار رو برو کرانے کے لیے درائیٹ کنورسیشن میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارون کاروانی جی ہے جو کہ ریلیف اینڈ ایڈاپٹیشن کمیشنر ہے اور بہت ہی سرانہ کی جارہی ہے ان کے کام کی اس ڈپارٹمنٹ کے کام کی اس کی جانکاری کے لیے ہم ان سے بات کریں گے سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا درائیٹ ایوے سر سب سے پہلے ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دس ہزار سے زیادہ کشمیری پڑیتوں نے ووٹ کیا اور دلی میں چالیس پرسن سے زیادہ ووٹنگ ہوتی ہے اور کشمیری پندیت سماج بڑ چڑ کر ایلیکشن میں حصہ لے رہے پچھلی بار بھی پارلیمنٹ ایلیکشن کی بات کرے تب بھی اور اب بھی اس کے بارے میں کیا گئے گیا اس کے لیے تو میں بتائی دوں گا کشمیری سماج کو جو بستاپیت سماج ہے تو ایک نیشنلسٹ کمیونٹی ہے پڑی لکھی کمیونٹی ہے اور ووٹ کی احمد کو سمجھتی ہے ووٹ ہمارا ڈیموکرٹک رائٹ بھی ہے اور ہماری ایک مورل ابلگیشن بھی ہوتی ہے نیشن کے پرتیف ووٹ ڈالنا تو ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے لگتا کہ جو لوگ سبا الیکشن میں بھی لگوک چالیس پرسنٹ پالنگ ہوئی اور جو فرس پیز ہوا یہاں پہ ساؤت کشمیر میں جو 18 کو الیکشن ہوا اس میں بھی اچھا رسپانس رہا جیسے آپ نے کہا کہ 10 ازار سے اوپر جو نمبر تھا تو مجھے امید ہے کہ 2nd and 3rd فیس میں بھی اس سے بھی زیادہ رسپانس ہوگا اس بار دیکھا جائے تو بہت ساری فیسلٹیز تھی even hangar use کیے گئے تھے ان کے نیچے لوگوں کو رکھا گیا تاکہ گرمی سے بچے اور بہت ساری فیسلٹیز بھی تھی ان فیسلٹیز کو لے کے ایڈ آن کیا فیسلٹیز اور آپ پروائیڈ کروا رہے نیکس ٹیز کے لئے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مینیوں میں شورد فیسلٹیز ہیں election commission of india کی جو ڈریکشنز ہیں جس میں drinking water ہو ریمپ ہو جو فیسکلی ترینجد ہے ان کے سودہ کے لیے وہاں پر ریمپ ہو وہاں پہ سپشن سپیس ہو ووٹر کو انتظار نہ کرنا پڑے بہت ساری سودہ ہیں اور وہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ 10 ڈیج بھگرہ کا انتظام تاکہ موٹر جو ہیں میریموم پاسبل ٹائم میں وہ موٹر پولنگ سٹیشن سے نکلے اور اس کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہو بہت سارے اس میں فرس ٹائم موٹرز ہیں جب ایک اچھا محول ہم دے رہیں گے وہاں پہ پولنگ کا تو خوش ہو کر موٹر وہاں سے جاتا ہے تو ہماری یہ کوشش تھی جو ہمارے 19 سپیشل پولنگ سٹیشن جمہوں میں چار دلی میں اور دنپور میں جو سپیشل پولنگ سٹیشن تو ہماری کوشش تھی کہ ہر جگہ جو ہے بوٹر یہ بیسک مینموم فیسلٹیز یہ ملے اس کے علاوہ تینوں جگہوں پہ ہم نے فری ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز بھی مہیا کی تاکہ ووٹ کیونکہ جو ایک سکیٹرڈ پاپلیشن ہے مائی گرنس کی تو ان کو کوئی سویدہ نہ ہو کچھ ڈیزنگیٹیڈ لوکیشن سے ہم نے پولنگ سٹیشن ٹو اینڈ فرو مومنٹ کے لیے فری ٹرانسپورٹیشن بھی رکھا ہے اور میں سیکرڈ ہم نے پیپر میں دیئے سیکرڈ تھرڈ فیس سے پہلے بھی اس کو دوبارہ پوش کریں گے تو ان سے سمپر کریں کوئی بھی فیسلٹیشن ریکوارڈ ہو تو کنسرن بھی یہ لوگوں کا نمبر ضرور رکھیں تو کوئی بھی یہ محسوس جائیں اس میں نہیں ہونے جی ڈاکسا ہم جاننا چاہیں گے کہ جو ابھی سیکنڈ کے لوگوں سے بات کی بہت ہی ایکسائٹڈ ہے خاص کر باغتل سیٹ کو لے کے کیونکہ وہاں پہ کتنے ووٹ ہیں 65 کے قریب وہاں پہ ووٹ ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ کتنے ووٹ ہیں سیکنڈ فیس کے لئے جہاں تک جمہو ادھمپور و دلی کا سوال ہے تو لگ سوال ہزار کے قریب جو ہے تین اوڑی ہون میں ہون ہون سوال جیسے جمہو میں ہی رہتا تو پندرہ ہزار کے قریب یہاں پہ ہم دیکھا جائے تو فرس ٹائم ہم نے سووہ سات بجے کور کیا اپنے درشو کو بتانا چاہوں گا پہلی ایک ایک چیلل جو صبح جا پہلی coverage کیا اور وہاں پہ ہم نے youth کا involvement دیکھا آپ نے بھی youth کی بات کی تو youth کا وہاں پہ ایک ہی چیز تھا کہ ہم vote ڈال رہے ہیں first time voter تھے وہ کہہ رہے ہیں اپنی ڈیولپنٹ کے لیے vote ڈال رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بلا ہم اپنی واپسی کے لیے vote ڈال رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا سنکے جو نئی جنریشن ہے وہ واپسی کی بات کر رہی ہے تو کتنا important ہے کہ ہمارا youth سامنے آرہا اس کو لے کے youth کی لیے کیا message آپ جیسے میں نے کہا ایک executed community ہونے کے ناتے اپنی responsibilities rights and duties کو سمجھتے ہیں تو youth اس میں excited voting کو لے جیسے parliament election میں بھی ہم نے دیکھا وہاں بھی اچھا response رہا youth کا اچھا positive sign ہے کہ وہ لوگ جو نبے کے دشک میں پیدا ہوئے یا اس کے بعد پیدا ہوئے جنہوں نے کشمیر ویلی میں جنم ہوا نہ بلے بڑے ان کا emotional connect ہے ویلی کے ساتھ یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس میں ان کے parents کو ان کے family کو بھی سماج کو بھی کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا emotional connect ہے جو کرشتہ ہے بیلی کے ساتھ بنایے رکھا انت میں میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے سماج کیلئے کیا آپ کی اپیل رہے گی کیونکہ 16000 ووٹ آپ نے بولے ہیں 16000 وٹ میں سے ٹرنور ہونا چیئے اور کشمیر سرینگر کی بات کریں تو بہت زیادہ لوگ سامنے آئے تھے اس بار سب کے لئے کیا میسیج آپ کر رہے ہیں ایک تو میری اپیل ہوگی سرینی سے خاص ٹھوٹ پہ فرس ٹائم وٹ ہے کہ وٹ ڈال ہے اور اب ہی جو فرس فیز ہوا یہاں پر بہت سارے ایلڈرلی لوگ ٹی فائیو پلس لوگوں نے انہوں نے وٹ ڈال تو میں سمجھتا ہوں کہ انسی انسپریشن لینی چاہیے کہ ایلڈرلی پرسن خود جا کے بورنگ سٹیشن بھی جا کے وٹ ڈال رہے ہے تو ینگ جنریشن کو سیکھ لینی چاہیے سب ہی کو ڈال فائدہ پورا اٹھانا چاہیے ہماری کوشش ہے جو بھی جنریشن وٹر وہ وٹ ضرور وہاں ڈالے گا اور اس کی فیسیلٹیشن کیلئے ہم نے ہر پولنگ سٹیشن پر help desk رکھ کمپیٹر دیئے ہیں تاکہ اگر کسی کو بائی چانس نام کو لیکے ہم نے کوششش کیا کافی ساری information available ہے within minutes ان کو وہاں کر لیں گے اور میری assurance ہے سبھی voters کو آپ جو حق ہے وہ آپ کو ضرور vote کرنا ہے آپ democratic right ہے اس کو آپ ضرور کر لیں گے یہ ہماری پوری کوش جی بہت بہت دنیا بہت میں دیکھنا ویورز کو سبھی کو بتانا چاہوں گا کہ 25 تاریخ second phase میں جو election ہو رہی ہے اس میں ضرور آپ سب لوگ بر چڑھ سکتا اور بگڑ سکتا ہے سو آپ 25 تاریخ کو سب 7 بجے سے ووٹنگ کے لیے ضرور جائیے گا بنے رہی ہمار ساتھ دیکھتے رہی ڈرائی ٹیوز موسکار موسیقی